السلام علیکم میں یوٹی فیملی ویلکم بیک ٹو میچ چینل ہم بنانے جا رہے ہیں ماربل کیک ڈیزرٹ اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہاف لٹر ملک لے لیے اور اس کو ہم نے وائل ہونے کیلئے راکھ دیا اور یہاں پہ ہمارے پاس ہے کاس آئی شوگر تقریباً تین ٹیبل سپون آپ اس بھی ضرورت لینے اور یہاں پہ ہمارے پاس کسٹرڈ ہے سٹروبری یہ ہم لیں گے بھر کے دو ٹیبل سپون اور جیلی ہے ایک پیکٹ ہمارے پاس اور یہاں پہ ہمارے پاس ملک ہے جو کہ ہم اس میں کسٹرڈ ڈیزولف کریں گے ایک آدھا کپ ہمارے پاس ہے یہاں پہ یہاں پہ اب ہم چینی آئٹ کریں گے اب اس کو ہم ڈیزولف کر لیں گے اب اس میں ہم کسٹرڈ آئٹ کریں گے اور ساتھ ساتھ اس میں ہم چمچ چلا لیں گے اس کو ٹھیک ہونے تک پکا لیں گے اور یہ خیال رہے کہ اس کو بہت زیادہ ٹھیک نہیں کرنا یہ جی کسٹرڈ ہمارے ہاں پہ ریڈی ہو چکے اور ہمیں اتنا ہی ٹھیک چاہیے اس سے زیادہ نہیں اب چولہ اس کا ہم بند کر لیں گے اور کسٹرڈ ہم ٹھنڈا کر لیں گے یہاں پہ جیلی تیار کرنے کے لیے ہم نے ہاف پیکٹ جیلی پورڈر لے لی ہے اور ساتھ ہی ایک کپ ہم نے ایک پیالی پانی لے لی ہے پرفیکٹ جیلی تیار کرنے کے لیے اگر آپ نے پورا ساشت سامال کرنے تو دو کپ پانی کلیں گے اور ایک پیکٹ سٹروری جیلی یا جو بھی جیلی آپ اس سامال کر رہے ہیں ہم اب ایک کپ اس میں پانی کٹ کریں گے اور اس کو ہم گرم ہونے دیں گے اب اس میں ہم جیلی پورڈر شامل کریں گے اور اس کو تقریبا دو منٹ کے لیے کوک کر لیں گے جب تک یہ ڈیزولون ہو جاتی یہ اچھی طرح ہاں پہ ہم بند کر دیں گے تقریبا دو منٹ ہو گئے ہیں اور اس کو ہم ایک برتن میں نکالیں گے جس میں آپ نے اس کو سیٹ کرنا ہے یہ جی اس طرح اور اس کو ٹھنڈا کر کے ہم ٹھنڈا کر کے ہم اور اس کو ٹھنڈا کریں گے سٹروربری جیلی ہماری سیٹ ہو چکی تھی اور جس کو ہم نے ڈائمنڈ شیپ میں کٹ ہی ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس کسٹرڈ جو کہ یہ بھی ہم نے چل کر لیا تھا اور یہاں پہ ہمارے پاس مربل کیک ہے جس کی میں ریسپی آپ کو دے چکی ہوں تو آپ نے اس طرح اس کے پیسز کٹ لینے ہیں اس طرح ہم اس سارے کے پیسز کٹ لیں گے اور یہاں پہ ہمارے پاس بسکٹ ہے اور یہ جو بھی آپ بسکٹ لے لیں اور تقریباً پانچ سے چھے عدد ہم کیلے لے لیں گے اور یہاں پہ ہم ایک بول لے لیں گے اور اس کی بیس میں ہم سب سے پہلے کسٹرڈ سیٹ کر لیں گے ہم نے بیس پہ کسٹرڈ سیٹ کر لیا ہے اور اس کی کنسسٹنسی اس طرح ہونی چاہیے بہت زیادہ تھکنی ہونا چاہیے اور اب اس کی اوپر ہم کیک سیٹ کر لیں گے اس طرح اور اس کی سائٹوں پہ بھی ہم کیک لگا دیں گے اس طرح اور اب اس کی اوپر ہم پھر کسٹرڈ ایٹ کریں گے اور اب اس کی اوپر ہم کیلے سیٹ کر لیں گے اب اس کی اوپر ہم دوبارہ کسٹرڈ ایٹ کریں گے جی جی اور اب پھر ایک لیئر ہم اس کی اوپر کیک کی سیٹ کریں گے اب دوبارہ اس کی اوپر ہم کسٹرڈ ایٹ کر دیں گے اور اوپر سے اس کے ہم دوبارہ کیلے سیٹ کریں گے اور اب اس کی اوپر ہم جیلی سیٹ کر لیں گے جی جی جہاں پہ ہم نے سٹرابرگ جیلی سیٹ کر لی ہے اب ہم بسکٹ جس کا ہم نے چورا بنا لیا تھا وہ ایٹ کریں گے ماربل کیک ڈیزرٹ ہمارا جہاں پہ ریڈی ہو چکا ہے جو کہ بہت ہی مزی کا بن ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسپی ضرور پسند دائے گی اس سے ٹرائی ضرور کیجئے گا مجھے فیل پیک دیجئے گا دعا میں یاد دکھے گا اللہ حافظ